آج میں موجود ہوں کریم عباد ہیڈکوارٹر ہے ہونزہ کا اور یہ اولڈ ہیڈکوارٹر کلاتا ہے ویسے تو علی عباد ہے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں موجود ہوں اور میرے پوشت پر آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ساری پیکس ہیں راکہ پوشی دمسمرائزنگ پیک اور اس کے بعد سے دیران پیک ہے پھر گالڈن پیک ہے اور دستگل سر ہے نہ جانے کیا کتنی پیکس تقریباً بارہ کے لگ بک پیکس ہیں یہاں پر اور حسین وادیاں یہ سارے علاقے ایک زمانے سے یہاں آباد ہیں اور دونوں جانب دریا کے اس پار نگر ہمارا زلہ نگر ہے اور زلہ نگر کی اپنی بات ہے زلہ نگر کی خوبصورتی وہاں کی حسین وادیاں وہاں کے لوگ اور بہت ہی کلچر لوگ ہیں اسی طرح سے ہونزہ کے لوگ کیونکہ یہ سلپ روڑ کی وجہ سے ایک زمانے سے لوگوں سے ان کا رابطہ رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی تو یہاں کے لوگ بھی ایک طرح سے بہت زیادہ کلچرڈ ہیں اور یہ محبت کرتے ہیں جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان سے پرٹیکلرلی ٹورسٹ سے اور اب ہونزہ وہ نہیں رہا ماضی والا ہونزہ جو ہم ایک زمانے میں یہاں آیا کرتے تھے وہ ہونزہ نہیں رہا اور اب ہونزہ کمرشل ہو چکا ہے ٹرانس فارم ہو چکا ہے آپ کو چاروں جانب بڑی بڑی بلڈنگز نظر آئیں گی جس طرح سے مری میں آپ کو سمنٹڈ بلڈنگز نظر آتی ہیں اسی طرح سے آپ کو کریم آباد جو پرانا ہیٹ کوارٹر ہے یہاں پر بھی بہت بے تہاشر بلڈنگز ہیں البتہ یہ تھوڑی بہت آگنائز انداز سے انہوں نے کام کیا ہے جو چیزیں میرے مشاہدے میں آئی وہ یہ ہیں کہ یہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے جو روڈ کا سڑکے جو ہیں وہ کافی خستہ حالت میں ہیں اب یہاں کے جو ہمارے ایمینل سی ہیں ان کا کام ہے کہ اس علاقے میں جو منسپل جو ایشیوز ہیں ان کو بھی حل کریں ساتھ ساتھ پر انفراسٹرکچر کے اوپر زیادہ توجہد ہیں یہاں پر بجلی کے بڑے ایشیوز ہیں ایک زمانے سے ہیں گزشتہ دوار میں بجلی کے حوالے سے میں بات کروں تو میں نے خود ایک کئی فیچرز میں نے کیے تھے ان فیچرز میں یہی میرا تذکرہ تھا تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کی لیڈران سے میں نے گفتگو کی تھی ان سے بات کی تھی اور یہاں پر گو کی پروجیکٹس بہت سارے اپروف ہو چکے تھے لیکن پاور جنریشن کے بڑے ایشیوز رہے ہیں پاور سیکٹر میں یہاں کوئی کام نہیں ہوا ہے ابھی عبداللہ بیق صاحب ہیں ہمارے نئے منلسی ان کا کام ہے کہ اس علاقے پر توجہ دے سنٹرل ہنزہ تاریخی اعتبار سے ایک بہت ہی اس کی اہمیت ہے سفارتی اعتبار سے بھی اہمیت ہے یہاں پر ہمارے پڑوس میں چین ہے ساتھ افغانستان کا اور ریشہ کا بارڈر لگتا ہے اس حوالے سے اس علاقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے پھر ساتھ چینہ پاکستان ایکنومک کوریڈور ہے پھر اوبار ہے بیلٹ ان روڈ انیشیٹیف ہے یہ بہت بڑی ٹرانسفرمیشن آگے آنے والی دنوں میں ہونے جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں کے جو ڈیویلرز ہیں یہاں کے جو مکین ہیں یہاں کے جو افراد ہیں یہاں رہنے والے لوگ ہیں ہنزہ اپر ہنزہ کے لوگ ہوں سنٹرل ہنزہ کے لوگ ہوں یا لوہر ہنزہ کے یا نگر کے لوگ اس علاقے کی جو حسن ہے یہاں کے جو قدرتی مناظر ہے ان کو ہمیں پروٹیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک ماسٹر پلان کو بنانے کی ضرورت ہے اس کو ایوالف کرنے کی ضرورت ہے مہاولیاتی آلکدگی سے بچاتے ہوئے یہاں پر کمرشلیزم بھی ہونا چاہیے لیکن محدود پیمانے پر اور ہمیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس علاقے کی خوبصورتی کو سمنٹنگ کی طرف نہ لے جائیں بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس علاقے کو اس کے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں کے آرٹ اور یہاں کا کرافٹ اور یہاں کے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم موڈنیزم بھی کریں ہم کمرشل جو انیشیٹیوز ہیں وہ بھی کریں لیکن میرا ایک مردفر سے کہنا ہے کہ جتنے بھی ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں ان سے میری دست بستہ گزارش ہوگی کہ وہ جب بھی یہاں آئیں تو ماہولیات کا خیال رکھیں ریپرز جتنے بھی ہیں اپنے ساتھ پیک کریں چونکہ جو ماس یا جو کوانٹیٹی آپ کے پاس ہوتی ہے اس کا تقریباً دو پرسنٹ بھی نہیں ہوتا ہے اس کا والیوم تو آپ اپنے بیکز کے اندر ان کو پروٹیک کر سکتے ہیں بلکہ اس ٹریش کو اپنے بیکز میں ڈال کے پروپر اس کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں آپ کسی نالے میں فینکنا یا روڈ کنارے کچھرا فینکنا یہ غیر مناسب بات ہے ہر لحاظ سے کوشش یہ کی جانے چاہیے کہ اس ماحول کو بچانے کے لیے سویل سوسائٹی کے ممبران اور وہ جو ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں ان کا بنیادی فرض ہے کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور اس علاقے کی خفصورتی کو برقرار رکھیں ایک مرتبہ پھر سے اس علاقے میں جو بنیادی ایشیوز ہیں اس میں بجلی کا معاملہ ہے بہت زیادہ اور ساتھ ساتھ منیوسپل سرویسز ہیں اور یہاں پر جو مشروم گروہ تھے جو اسٹرکچرز یہاں کڑے کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ہائی رائزز بنائے جا رہے ہیں وہ یہاں کی خفصورتی کو سامنے رکھتے ہوئے بنائیں موسیقی